بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو میری بہنے اور پیارے بھائیو آج کا یہ خوبصورت عمل آج کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے پیارے ناظرین 22 رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک کے درمیان آپ نے آج کے اس خوبصورت وظیفہ کو کرنا ہے 22 رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک کے درمیان آپ کو جب بھی وقت ملے جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے صرف اور صرف دو مرتبہ اس وظیفہ کو پڑھ لینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ آسان ہے کیونکہ رمضان المبارک کے تیسرے پورے عشرے میں صرف اور صرف دو بار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور خدا کی قسم اس وظیفہ کے آپ فوائد اور معزاز سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت کے ان وظائف میں کتنی زیادہ طاقت اور کتنی زیادہ تاثیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لوگوں کو لمبے چوڑے وظائف نہیں بتاتے تھے لہٰذا آج ہم بھی آپ کو رمضان المبارک کے آخری پورے عشرے میں صرف اور صرف دو مرتبہ چند کلمات پڑھنے کا خوبصورت وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اور ان کلمات سے اللہ رب العزت آپ کو بے شمار دولت سے نوازے گا میرے مالک کے کرم سے اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی تنگستی ختم ہو جائے گی اگر دولت نہ ہونے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں آپ کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں کاروبار آپ کا ڈوب چکا ہے کرزوں کے نیچے آپ ڈب چکے ہیں اور کئی سے بھی آپ کے پاس پیسوں کا یا دولت کا انتظامات نہیں ہو پا رہا تو انشاءاللہ آپ اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے اس وظیفہ کے کرنے کے بعد ایسے کرشمات دیکھیں گے کہ دولت آپ کے ہاتھوں سے جانے کا نام تک نہیں لے گی کرنا زن یہ عمل اتنا خوبصورت اور اتنا باکمال ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا اللہ کی ذات پر پورا کامل ایمان و یقین رکھ کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس وظیفہ کی سب سے پہلی شرط آپ سن لیں توجہوں کے ساتھ کہ آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں چوبیس کمپے باوزو حالت میں رہنا ہے کیونکہ باوزو رہنے سے انسان کرس کے بوئی تلے سے نکلتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو بے شمار مال و دولہ سے نوازتے ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیں کہ ایک بدو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا اور در سے عدب عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تنگ دست ہوں میں پریشان حال ہوں غربت میں مجھے گھیر لیا ہے آپ مجھے کوئی ایسا خودصورت عمل بتا دیں جو کرنے میں بہت آسان ہو اور جس کے کرنے سے اللہ رب العزت میرے گھر کے حالات درست کر دے اور غربت سے میری جان چھوٹ جائے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بدو شخص تم چوبیس کھنٹے باوزو رہا کرو باوزو رہنے سے اللہ رب العزت تمہارا رزق بڑھا دے گا اور تمہاری مصیبتیں تنگ دستیاں تم سے دور کر دے گا پیارے نظرین آپ اس پاس سے بہت خوبی اگاہ ہیں کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے اور یہ عشرہ بڑی ہی رحمتوں بڑی ہی برگتوں اور بڑی ہی فضیلتوں والا عشرہ ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے جس عشرے میں سب سے زیادہ سواب کمانے کا ہمیں موقع ملتا ہے وہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ کہلاتا ہے چونکہ یہ آخری عشرہ ہے اس میں سواب بھی زیادہ ہے اور اس عشرے میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ اے مولا علی موت کب آئے گی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میری ایک سانس آ رہی ہے اور دوسری سانس پتا نہیں آئے گی بھی گی نہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے گنہگار لوگوں کو رمضان المبارک دوبارہ دیکھنا نصیب فرمایا اور خصوصاً رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ دیکھنا نصیب فرمایا جو کہ جہنم کی آگ سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے آپ توجہ کے ساتھ اس عمل کو سن لیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقہ کار سے کرنا ہے پہلی تو وظیفہ کی شر جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے اس وظیفہ میں چوبیس گھنٹے باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے بھی آپ نے وضو بنانا ہے سہری کرنے کے بعد آپ جب فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ فوراں دوبارہ وضو بنا لیں بس آپ نے یہ بات دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ باوضو رہنے سے انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے لہٰذا اس عشرے میں جتنے بھی دن بکایا ہیں آپ نے پہلے تو باوضو رہنا ہے اس کے بعد آپ نے روزانہ سو مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں اللہمہ اجرنی من النار ان کلمات کو آپ نے سو مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور آپ باہو بھی اگاہ ہیں کہ اس عشرے میں ایسی زبردست رات آتی ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو کہ ہزار راتوں سے افضل رات ہے اور تقریبا سب مسلمان اس رات لازمی عبادات کا احتمام کرتے ہیں آپ نے بھی اس رات خصوصی عبادات کا احتمام کرنا ہے اور آج جو تین اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا وظیفہ میں آپ کو تمام دہنوئیوں کو بتانے جا رہا ہوں ان تین ناموں کو بھی آپ نے اس پیشل رات میں لازمی پڑھ لینا ہے اس کا طریقہ کار سن لیں کہ آپ نے اللہ رب العزت کے تین صفاتی نام یا اللہ یا سلام یا رزاکو یا اللہ یا سلام یا رزاکو ان ناموں کو پڑھ کر آپ نے ایک مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے اور اسی طرح سو کی تعداد آپ نے مکمل کرنی ہے اور اسی طرح رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں کوئی اور ایک دن بھی دیکھ لیں اور اس دن میں بھی آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے ان تین ناموں کو سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے ساتھ جو آپ کو کلمات بتائے گئے ہیں یعنی اللہمہ اجیرنا من النار ان کلمات کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر سو مرتبہ پڑھ لینا ہے پیارے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو بڑے ہی مختصر اور چھوٹے وظائف بتاتے تھے لہذا ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اللہ رب العزت کے ان صفاتی اور مجزاتی ناموں کے بارے میں اگاہ کیا کریں جن ناموں کو پڑھنے سے اللہ رب العزت انسان کا رزق بڑھا دیتا ہے لہذا آپ نے سچے دل کے ساتھ ان تین ناموں کو سو سو مرتبہ صرف اور صرف دو دن وہ بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پڑھ لینا ہے اور جب بھی آپ یہ نام پڑھیں تو اپنے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف بلند کر کے آپ اپنے روزگار کے حوالے سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں آپ کے روزگار میں دھن دگنی رات چگنی ترکیتا فرمائے گا اتنا ہو سکے آپ عبادات کریں پنجگانہ نماز کی پابندی کریں مرد حضرات مسجد میں جا کر تکبیر اولہ یعنی پہلی رکت کے ساتھ باجمات نماز ادا کریں اور میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں وہ گرم نماز کا بقائقی ساتھ احتمام کریں پیارے ناظرین آج کی ویڈیو ہماری چھوٹی سی گاوش تھی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پریشان حال دوستوں تک لازمی شیئر کریں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور منشن کریں اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بیس اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ